آپ کو معلوم ہے وہ تو بدھ کیا بپتہ پڑی تھی اس پر کہ شہزادہ تھا کپ المستو کا محل میں رہتا تھا جوان بیوی تھی ایک بچہ بھی بیٹا وہ بھی تھا جوان بیوی کو اور بیٹے کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل گیا کیوں اس نے دیکھا دنیا میں دکھ بہت ہے کہیں وہ دیکھا اس نے اندھا ایک آدمی ہے وہ ٹھوکرے کھارا گر رہا ہے کہیں دیکھا کسی کا بچہ جو ہے عالم نزہ میں ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا رو رہے ہیں بیٹ رہے ہیں کہیں دیکھا جنازہ جا رہا کندے کے اوپر رکھ کر لے جا رہے ہیں تو اس کے فکر کا مرکزی نکتہ کیا ہے سروم دکھم یہاں تو دکھ ہی دکھ ہے اور کچھ نہیں ہے اس دکھ سے سیلویشن حاصل کرنے کے لیے وہ نکل گئے اب کیا اسے ملا کیا نہیں ملا اسے چھوڑ دیجئے لیکن ایک مثال تو ہے محل کی زندگی چھوڑ کر جوان بیوی کو چھوڑ کر ایک چھوٹے بچے کو چھوڑ کر انسان نکلا ہے باہر ان الانسان الافی خسر دنیا کی اندر یہ تکالیف دیکھ کر اتنا متاثر ہو گیا تو آخرت کی تکالیف وہ تو بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے قرآن مجید کے ہر صفحے کے اوپر جہنم کے کوئی نچوچ مناظر دکھا دیئے گئے کیا کھانے کو ملے گا زقوم جو پیٹ میں جائے گا تو کھولے گا جیسے کہ پانی کھول رہا ہو اور پھر اس پر پیاس لگے دیگی تو حمیم ملے گا گرم پانی یا پیٹ اور زقم کا دھومن ملے گا حضور کو شب مراج میں جو دکھائے گئے مناظر عذاب کس کس طور سے انسانوں کو ہوگا وَلَاصْرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسر اور میں ارس کر چکا ہوں خسرن ہے یہاں الخسر نہیں ہے الخسر ہوتا تو کوئی خاص خسارہ خسرن یہ قاعدہ ہے عربی زبان میں تنکیر نکیرہ جو آتا ہے تفخیم کے لیے بہت بڑا خسارہ بہت بڑا گھاٹا اب جو اس سے استثناء کی چار شرائط ہیں ان کو سمجھئے سب سے پہلے ایمان اب یہاں تو ایک لفظ آیا ایمان اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان آخری رسول اور آخری نبی پر ایمان کتابوں پر ایمان اور آخری کتاب قرآن پر ایمان باعثِ بادل موت پر ایمان حساب کتاب پر ایمان جدا و صدا پر ایمان جنت اور دوزر پر ایمان یہ ایمانیات ہے میں نے ارز کیا تھا یہ ایک انوان ہے کتنی لمبی لمبی بحثِ قرآنِ مجید میں ان میں سے ہر ایک چیز کے بارے میں آئی ہے مکی صورتوں کے لیکن اس وقت جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وقت کم ہے اس ایمان کے دو لیول سمجھ لیجے یا دو قسمیں سمجھ لیجے یا دو ایسپیکٹ سمجھ لیجے اور یہ مجھے امید ہے کہ بہت سے حضرات نے بچمن میں یاد کیا ہوگا ایمانِ مجمل آمنتو باللہ کما ہوا بی اسماہی وصفاتہی وقبلتو جمیع احکامہی اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب ایمان کے یہ دو درجے ہیں زبان سے اقرار جو کہے کسی مذہب کا ماننے والا ہو ہندو ہو سکھ ہو پارسی ہو عیسائی ہو جو کہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک لائن کھچی ہوئی تھی پہلے ادھر تھا فوراں ادھر آگیا یہ ہے اقرارم باللسان لیکن اس ایمان کا فائدہ صرف اس دنیا میں ہے یعنی ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں موسیقی 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 اس کی حیثیت قانونی ایمان کی ہے جاہر بات ہے مسلمان باپ کی وراثت مسلمان بیٹے کو جا سکتی ہے بیٹا مسلمان نہیں ہے تو وراثت نہیں پہنچے گی یہ لیگل قویسچن مسلمان ریاستوں کے اندر دستور میں ہوگا کہ یہاں ہیڈ آف دی سٹیٹ مسلمان ہوگا تو کتنا بڑا لیگل قویسچن ہے کہ کون ہے واقعی مسلمان کون نہیں ہے تو بہت اہم ہے لیکن اس کا سارا معاملہ اس دنیا تک ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں میں اپنی بیٹی نکاح میں دے سکتا ہوں کسی مسلمان کا اصل ایمان کیا ہے تصدیقم بالقلب جب دل میں اتر جائے دل میں کھب جائے وہ ہے اصل ایمان ہم دنیا میں اس کو زیر بحث لانے سکتے ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے دل میں اتار کر دیکھ لیں ایمان ہے کہ نہیں ہے کوئی نہیں الیکٹرو کارڈیو گرام کر لیجئے یہ تو پتہ چاہ جائے گا کہ اس میٹنگ کے اندر کچھ جو ہے ریگولیریٹی ہے انجیو بلاسٹی کر لیجئے معلوم ہو جائے گا کہ اتنی وینز بلوکز ہیں مس دل میں ایمان ہے یا نہیں اس کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں لہٰذا دنیا میں ہم ایمان پر بحث ہی نہیں کر سکتے ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ صاحب ایمان ہے اور یہ نہیں ہے ہاں مسلمان ہے تو مسلمان کے جو حقوق ہیں وہ اسے ملیں گے وہ فاسق بھی ہو تو مسلمان ہے فادر بھی ہو تو مسلمان ہے متقی ہو تب بھی مسلمان ہے نیک ہو عبادت گزار ہو تب بھی مسلمان ہے اور لیگلی اور کونسٹیوشنلی ان میں کوئی فرق نہیں ہے المسلم و قفبن لکل مسلمن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول بہت اہم ہے اتنی اہمیت تو اس کی ہے کہ ذرا سے ایک خطا ہو گئی تھی حضرت عسامہ ابن زید سے حضور کو بہت محبت تھی عسامہ سے اپنے پوتے کی طرح سمجھتے تھے اس لئے کہ زید کو تو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا زید ابن حرسہ کو وہ تو بعد میں جب آیت اتنی کہ یہ کوئی مو بولا بیٹا اسلام میں کوئی شہر نہیں ہے مرنہ پہلے انہیں کہتے تھے زید ابن محمد اس کے بعد دوبارہ وہ زید ابن حرسہ رہ گئے لیکن محبت کتنی تھی زید سے اور اس اعتبار سے گویا کہ حضرت عسامہ ابن زید وہ تو حضور کے پوتوں کے مانے تھے ان سے غلط ہی ہو گئی ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ مخابلہ ہوا دو بدو اس کافر نے جب سمجھا کہ میری تو بس ہو گئی اب اب میں بزید مقابلہ نہیں کر سکتا میری جان اس کے ہاتھ میں ہے اسامہ کے ہاتھ میں ہے انہوں نے پڑھ دیا کلمہ انہوں نے یہی سمجھا جو ہم ہوتے تو سمجھتے گی جان بچانے کا ہیلہ کر رہا ہے لہذا دردر اڑا دی ہے کچھ دل میں اپنے خدشہ سا رہا یہ صحیح کام کیا میں نے یا نہیں یا ہو سکتا ہے حضور کو کسی اور ذریعے سے اطلاع پہنچی ہو طلب فرمایا اسامہ یہ تم نے کیا کیا مضور اس نے جان بچانے کے لئے کلمہ پڑھا تھا آپ نے نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہلا شقق نہ کلمہ تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا یعنی نہ تم دل چیر کے دیکھ سکتے ہو کیا تمہیں معلوم ہے کیسے کہہ سکتے ہو یقین سے کہ اس نے جان بچانے کو کلمہ پڑھا اور اے اسامہ کیا کروں گے قیامت کے دن جبکہ یہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا تو اس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے دنیا میں پورا لیگل ان کونسٹیوشنل نظام اسلام پر قائم اقراروں باللسان پر قائم لیکن اصل ایمان دل میں یہ سورہ حجرات میں فرمایا گیا جو اس موضوع پر قرآن حکیم کی اہم ترین آیات ہے آیت نمبر چودہ ہے یہ اے نبی یہ بدو جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے دعویٰ کر رہے ہیں ایمان کا آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں ہم نے اطاعت قبول کر لی وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اللہ تو کہہ سکتا ہے نا یہ کون سے بدو تھے اصل میں جان لیجئے اِذَا جَا رَسُّ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَعَتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا جب حضور کو آخری فتح حاصل ہو گئی تو اب تمام قبیلوں نے باہم مشورہ کیا اپنی جگہ پر اب ہم مزید محمد کا راستہ روک نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم چلو چلے اور چل کر اسلام لے آئیں اب اس وقت جو اسلام لائے لوگ ان کے تین حالتیں ہو سکتی تھی دیکھ تو یہ کہ واقعی ایمان دیانت کے ساتھ شعور کے ساتھ خلوص کے ساتھ بھی مان لائے تو وہ مومن ہو گئے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے سوچا کہ اب تو ہمارا بس جو ہے نہیں چل رہا ہے ابھی تو دبک جاؤ ذرا پھر موقع کا انتظار کر کے کھڑے ہوں گے دوبارہ اور پھر ہم ان کو ختم کر لیں گے جیسے کہ ہوا حضور کے انتقال کے بعد کتنے بڑے بڑے فتریں اٹھے جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے ماں نے انہیں زکاة کھڑے ہو گئے تیسرا کہ نہ تو مصبت طور پر ان کے دلوں میں ایمان تھا نہ منفی طور پر دھوکہ دینا مقصود تھا بس ٹھیک ہے سب جا رہے ہیں ہم بھی ایمان لے آتے ہیں نہ ایمان نہ نفات وہ پہلے جنہوں نے دھوکہ دینے کے لیے اور ٹائم گین کرنے کے لیے اور اس لیے کہ ہمارا بس نہیں چل رہا ہے پھر دیکھیں گے پھر کڑے ہوں گے جو انہوں نے یہ کیا وہ منافق جو صدق دل سے ایمان لائے وہ مومن درمیان میں وہ جو رہ گئے وہ مسلم تو ہے منافق بھی نہیں ہے مومن بھی نہیں اس بحث پر ایک عنوان قائم کیا ہے امام ابن تیمیہ نے اس بات الاسلام بغیر الیمان بغیر ایمان کے اسلام کا اس بات اس لیے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ تُوْمِنُوا وَلَاكِنْ قُلُوا اَسْلَمْنَا لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے تو ہم تمہارے عمال میں سے کچھ کمی نہیں کریں گے اس کا مطلب کیا ہوا منافق تو نہ ہوئے اگر منافق ہوتے تو منافق کا تو کوئی عمل قبول نہیں لہذا نہ مومن نہ منافق بلکہ مسلم صرف مسلم صرف مسلم آج کے مسلمانوں کا آپ اگر جائزہ لیں تجزیہ کریں عظیم اکثریت ایک لاکھ میں سے 99,9999 اس کیٹیگری میں فال کریں گے ایمان کہاں ہے یقین کہاں ہے ہر شخص اپنے گریبان میں جھاں کے مرنے کے بعد یہ اٹھنے کا یقین ہے کیا یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے وَإِنَّ دَارَ الْآَخِرَةَ الْحِيَ الْحَيَوَانِ یقین ہے یقین ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے سورہ واقعہ کی آیات اَفَبِحَادَ الْحَدِيثِ اَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمَنَّكُمْ تُقَذِّبُونَ تم اپنے عمل سے قرآن کی تقزیم کر رہے ہو کہتے تھے اوہ قرآن اللہ کا کلام ہے ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے سود کو حرام کیا تم سودی کاروبار کر رہے ہو مَا آمَنَا بِالْقُرَانِ مَنِسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ کوئی ایمان نہیں ہے قرآن پر اس شخص کا جس نے اللہ کی حرام کردہ شخص قرآن کی حرام کردہ شخص کو اپنے لئے جائز جہنا لیا تو یہ ایمان ہے اصل میں وہ شہ جو دل میں داخل ہو جائے چنانچہ یہاں تو نفی کی گئی نا اس کی ہے تو مقلے آپ کو مسلمان کہہ سکتے اور مومن نہیں کہہ سکتے لیکن صحابہ اکرام جو سچے اور پکے مومن تھے ان کے بارے میں کیا فرمایا وَلَاقِمْنَ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں کے ادھر کھبا دیا ہے مزیل کر دیا ہے منور کر دیا ہے تمہارے دلوں کو دل کا ایمان یہ ہے اصل ایمان اور اصل ایمان کی تعریف کیا ہے پھر دیکھیں کس قدر نیچرل سیکمنس ہے منطقی بات ہے یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے نبی کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو مَا آمنتُم نہیں آیا ہے لَمْ تُؤْمِنُو یہ تاقید کے لیے ہوتا ہے بہت تاقید ہرگز ایمان نہیں لائے ہو وَلَقِنْ قُولُوا اسْلَمْ نَا بلکہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں ہم نے اطاعت قبول کر دی وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تب ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں آیا وَهِنْ تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيَعَا اور اس کے عجر سے تمہیں محروم نہیں کرے گا لیکن اصل سیکنس جو میں بتا رہا تھا اب اس آیت کے نتیجے میں سوال پیدا ہو گیا نا دیفائن ایمان تو بتایا جائے ایمان کیا ہے اس کے تقاضے کیا ہے کانٹس کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے ایمان کو دیفائن کرنے کے لئے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَامَلُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ لَمْ يَرْتَابُوُ وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لا آئے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑھے یقین کی کیفیت ہو گئی ابھی آپ نے سورہ تقاسر سنی تھی اینُ الْيقین علم الْيقین ایک تیسرا درجہ اور ہے حق الْيقین یقین کے بھی تین درجہ ہیں معاملی بات نہیں ہے ایک ہے حدیث میں جسے کہا گیا احسان حضرت جبرائیل نے حضور سے پوچھا اَقْبِرْنِيَنِ الْإِحْسَانِ آپ نے فرمایا اَن تَعْبُدَ اللَّهَ ایک روایت میں اَن تَعْبَلَ لِلَّهِ تیسری روایت میں اَن تَقْسَ اللَّهَ قَانَّكَ تَرَاهُ فَإِلَّنْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو یا اللہ کے لئے عمل کرو بھاگ دوڑ کرو یا اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہو اس طرح گویا کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو یہ احسان ہے یقین کا وہ درجہ ہے فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّنَمْ يَرْقَابُوا پھر انہوں نے شک ہرگز نہیں کیا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور پھر جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ یہ ذرا تفصیل طلب مسئلہ ہے جہاد سے مراد کیا ہے کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالوں گا لیکن اس وقت موضوع کے اعتبار سے کیا بات تھی کہ ایمان کے دو درجے ہیں ایک ایمان قانونی ہے جو اقرارم باللسان پر مبنی ہے ایک ایمان حقیقی ہے جو قلبی یقین سے عبارت ہے اب ایک نیا مسئلہ سامنے آتا ہے آیا اعمال ایمان کا حصہ ہے یا ایمان پر مستضان کوئی حقیقت ہے اعمالِ صالحہ کیونکہ اگلی شرط کیا ہے وَعَبِلُوا صَالِحَاتِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا صَالِحَاتِ اب اس میں آپ وہ شاید حیرت بھی ہوگی ہمارے دو سب سے بڑے امام سب سے بڑے امام اس میں بلکل متزاد آرہ رکھتے ہیں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے وہ ایک علیدہ ایڈیشنل چیز ہے اور وہ نہ ڈھٹا ہے نہ بڑھتا ہے ایک سٹیٹ میں رہتا ہے یہ ہے رئیس الفقہاء اور سید المحدثین امام بخاری کہتے ہیں عَلِمَانُوا قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَيَزِيدُوا وَيَنْقُسُ ہے نہ متزاد بات ایمان تو قول اور عمل کے مجموعہ کا نام ہے عملِ سالِ ایمان کے اندر انہیرنٹلی موجود ہے اور یہ گھٹا بھی ہے بڑھتا بھی ہے اصل میں ان دونوں میں تطبیق کیا ہے یہ سمجھ لیجئے کوئی بھی غلط نہیں کہہ رہا امام ابو حنیفہ فقی ہیں ان کا ذہن قانونی ہے قانونی ایمان عمل سے علیدہ ایک شئے ہے گناہِ کبیرہ کا مرتقی بھی کافر نہیں ہوتا عمل علیدہ شئے ہے جوڑی کیا ہے ہاتھ کٹ دو لیکن وہ کافر نہیں ہو گیا شادی شدہ نے زنا کیا ہے اس کو سٹوننگ کر کے اس کو مار دو لیکن اس کی نماز جنادہ پڑھنی ہوگی ہے مسلمان کافر نہیں اس اعتبار سے وہ قانونی ایمان علیدہ ہے عمل علیدہ اور یہ قانونی ایمان نہ گھٹا ہے نہ بڑھتا ہے یہ تو ایک سٹیٹس ہے جو آپ کو کونسٹیوشنلی لیگلی حاصل ہو گیا ہے اس میں کوئی کبھی بیشی نہیں ہوگی سادہ ترین مثال یہ ہے ایک باپ کے دو بیٹے تھے جہاں ایک بڑا متقی ہے تحجد گزار ہے دیکھے عابد ہے زاہد ہے ایک فاسق و فاجر ہے لیکن ہے مسلمان کیا وراست میں اس متقی کو زیادہ حصہ ملے گا اور فاسق و فاجر کو کم ملے گا نہیں لیگلی دیاری کن المسلم کفون لکل مسلم ہر مسلمان دوسرے تمام مسلمانوں کے برابر ہیں لیگل سٹیٹس یہ برابر ہے جامد ہے یہ نہ گھٹا ہے نہ بڑھتا ہے حالانکہ ایمان کا گھٹنا بڑھنا وہ حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں امام ابو عنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں امام بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں یہ تو ہر ایک کا تجربہ ہے یہ ایمان جو ہے گھٹا بھی ہے بڑھتا بھی ہے قرآن پڑھئے ایمان آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اس کی حرارت بڑھئے اچھی صحبت میں بیٹھئے ایمان بڑھے گا آبارہ قسم کے لوگوں میں بیٹھ کر گپے لڑائیے ایمان گھٹے گا خود محسوس ہو جائے گا کہ کوئی برف کی طرح کچھ ہے اندر پڑھل رہی ہے قرآن میں آتا زادت ہم ایمانا ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو گیا تو کیسے کہا جا سکتا ایمان گھٹا بڑھتا نہیں ہے ایمان حقیقی گھٹا بھی ہے بڑھتا بھی ہے لیکن قانونی ایمان یہ ایک جامد سٹیٹس ہے ایک لیگل کونسٹیچیشنل سٹیٹس ہے یہ نہ گھٹا ہے نہ بڑھتا ہے اور عمل اس کے اندر داخل نہیں ہے عمل اس پر مستزاد ہے علیدش ہے تو پہلی شرط کے بارے میں اس قدر باتیں میں نے بتائیں زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع دے اب دوسری شرط کیا ہے وعمل صالحات دیکھئے عربی زبان میں عمل اور فعل یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں تفعلون یفعلون تعملون یعملون لیکن ان دونوں میں فرق ہے فعل کوئی بھی فعل ہے جو آپ سے سرزد ہو گیا چاہے ارادی طور پر چاہے غیر ارادی طور پر عمل وہ ہے جو ارادے کے تحت کیا جائے جس میں جدو جہد ہو جس میں محنت ہو جس میں مشکت پڑھتی ہے تو فعل اور عمل کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے عمل محنت چاہتا ہے جدو جہد چاہتا ہے صحیح چاہتا ہے اور صالح سے مراد کیا ہے با صلاحیت جس میں گو کردے کی صلاحیت ہو صالح اس عمل صالح جس سے کہ انسانی شخصیت نشو نمہ پائے اس کی انٹرنل پرسنیلیٹی اقبال کے اسطلاح میں اس کی خودی اس کی آنا اس کی ایگو اس کی روحانی شخصیت ترقی پائے رشو نمہ پائے بلندی پر جائے اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ جس مقام پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا بہترین سطح پر پیدا کیا مسجود ملائک بنایا اپنا خلیفہ قرار دیا تُم مرددنا ہو جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ پھر ریگین کر لیں گے اپنے اس مقام کو جس مقام پر انہیں اصلاً پیدا کیا گیا تھا اور جو لوگ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولائق کلانعام سورہ عراف میں یہ چوپائیوں کے مانند ہیں حیوانات ہیں بلہم اغل بلکہ ان سے بھی گئے گدرے ہیں کیوں حیوان کو جس سطح پر پیدا کیا گیا اس پر اپنی زندگی گزار رہا ہے اس سے اوپر کی کوئی صلاحیت دی ہی نہیں گئی انسان کو لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَلَتْ تَقْوِينَ اگر انسان حیوان کی سطح پر گر جائے جیسے کہ آج گر چکا ہے تو وہ حیوانات سے بتتر ہے اولائق کلالعام بلہم اضل لَهُم قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُم آئِنٌ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا لَهُم آزَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کا دل ہے اس سے غور نہیں کرتے آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں ہیں کان ہے ان سے سنتے نہیں ہیں کیا ابو جہل آنکھ سے نہیں دیکھتا تھا کیا ابو جہل کان سے نہیں سنتا تھا یہ وہ انر شخصیت ہے آپ کی وہ روحانی شخصیت ہے آپ کی جو دیکھتی ہے بغیر ان آنکھوں کے جو سنتی ہے بغیر ان کانوں کے جو غور و فکر کرتی ہے اس عقل سے نہیں بلکہ اس قلب سے تو اللہ نے تو سب کچھ دیا تھا ہر ایک میں وہ روح پھوکی ہوئی ہے لیکن یہ لوگ اپنی اس روح سے بیگانہ ہو گئے ہیں بھول گئے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی ڈیوائن ایلیمنٹ بھی ہے ڈیوائن سپارک یہ لفظ جو ہے مغربی فلسفہ میں استعمال ہوتا ہے ڈیوائن سپارک ایک شولہ ملکوتی ہمارے اندر ہے انہوں نے بھی دیکھا ہے لیکن آج کا انسان خاص طور پر ڈاروین کے نظریے کے پھیلاو کی وجہ سے یہ نظریہ بائیولوجی کے میدان کا نظریہ تھا اور بائیولوجی کے میدان میں اسے تقریباً ریجیکٹ کیا جا چکا ہے لیکن سوشل سائنسز میں اس طرح پرمیئٹ کر چکا ہے سوشالوجی میں سائیکولوجی میں اس طرح پرمیئٹ کر گیا ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو سوائے حیوان کے کچھ نہیں سمجھتے یہ ہیومن ٹریجنی سب سے اوچھی ہے وہ شرف جو اللہ نے عطا کیا تھا وہ مقام اور مرتبہ جو اللہ نے عطا کیا تھا اس سے انسان خود مستعفی ہو گیا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ گھوڑا اور گدھا کیا فرق ہے گھوڑا ذرا ریفائنڈ انیمل ہے تمکلت ہے اس میں گدھا بچارہ کورس انیمل ہے باقی فرق کیا ہے یہ بتائیں اسی طرح انسان اور شمپنزی اور گوریلا میں کیا فرق ہے یہ بتائیں ہمیں عملِ سالح جو ہے وہ اس لیے ہے اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے جب یہ صورت اتری تو عملِ سالح سے کیا بنات تھا شریعت تو ابھی نادلی نہیں ہوئی عملِ سالح ایک ہی تھا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر جم گئے چاہے مارا جا رہا ہے چاہے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹھایا جا رہا ہے خبابِ الْغَرَطِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہار تھے پیشے کے اتباس بلایا گیا حضور پریبان لے آئے تھے انگارِ زمین پر مشا دیئے گئے دیکھتے ہوئے انگاریں کہا اتارو کرتا اتار دیا لیٹ جاؤ لیٹ گئے انگاروں کے اوپر اس لیے کہ حضور کا حکم یہ تھا چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں چاہے تمہیں بھون دیں تم نے کوئی جوابی کا روای نہیں کرنی قفو اے دیا کم اپنے ہاتھ بنے رکھو قرآن میں تو یہ کہیں جا کر سورہ نساء میں حکم آیا ہے یہ ایک زمانہ تھا جبکہ تمہیں حکم تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو مکہ میں یہ حکم حضور نے دیا تھا نیانہ لیٹ گئے پیٹ کی کھال جلی چربی بگلی اس سے وہ انگاریں ٹھڑنے ہو اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ سُمَّ اسْتَقَابُوا پھر جم گئے یا صرف ایک عبادت دی گئی تھی راتوں کو کھڑے رہا تھا یا ایوہ المُزَمِّلْ قُبِلْ لَيْلَا آج ہی رات پر اور اضافہ کرو تو دو تہائی رات اور قرآن پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو حالانکہ قرآن کتنا نازل ہوا تھا ابھی چاہیے تیس بارے موجود تھے جو چند آیتیں اتنی ہیں ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ ہیمر دن ڈاؤن انٹو یور ہارٹ اینڈ برین یہ عبادت تھی باقی نہ ابھی پنج وقتہ نماز ہے نہ روزہ ہے کوئی شہ نہیں نہ سود حرام ہے نہ شراب حرام ہے تو عابلو صالحات اب ہمارے سامنے جب آئیں گے تو اس کے دو حصے ہیں ایک بیسک ہیومن موریلیٹی ہے وہ چیزیں جو تمام ادیان تمام مذاہب تمام فلسفوں کے اندر مشترک ہیں جھوٹ بولنا برا ہے سج بولنا اچھا ہے وعدہ پورا کرنا اچھا ہے وعدہ خلافی کرنا برا ہے کسی کی ضرورت پوری کر دینا اچھا ہے اور کسی کو جڑک دینا برا ہے والدیل کی خدمت کرنا اچھا ہے اور اس سے اعراض کرنا برا ہے کون نہیں جانتا یہ تو ہے بیسک موریلیٹی جو بکی صورتوں میں شروع میں آئی ہے بہت بہت تقرار کے ساتھ کیا تم نے دیکھا اُس شخص کو جو جزا و سزا کا منکر ہے آخرت کا منکر ہے وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور بساقین کو کھانا خود کھلانا تو در کنار کسی اور کو بھی کہنے کو تیار نہیں ہے کہ کھانا کھنا دو پتہ نہیں پلٹ کر وہ کہہ دے تم کیوں نہیں کھلاتے حلاکت ہے ہر اُس شخص کے لیے جو رو در رو عیب چینی کرتا ہے یا پیچھے برائی کرتا ہے دنس کرتا ہے مال جمع کرتا ہے گنتا رہتا ہے اب میرا بیلنس سیٹ یہاں آگیا ہے اب بیلنس سیٹ یہاں آگیا ہے پہلے اتنے کروڑ کے ایسٹ تھے آج اتنے کروڑ کے اسی ہی ساق بھی تھا بیسک ہیومن موریلٹی اور شریعت کے ایک کام یہ دونوں آئیں گے اب وہ شریعت پوری ہو چکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب ہمیں اُس پر عمل کرنا ہے اور یہ کوئی بوجھ نہیں ہے یہ ہماری شخصیت کی نشو نما کے لیے ہے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں آپ کسی پہاڑی سٹیشن کی طرح جا رہے ہو گرما کا صدر مقام کوئی ہوتے ہیں پہاڑی شملہ ہوتا تھا کبھی تو آپ دیکھیں گے سڑک پر جا بجا نشانات لگے ہوئے ہیں یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ ٹرن ایسا آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سپیڈ کم نہ ہو تو تمہاری گاڑی جو ہے وہ تھی نکھائی میں جائے تو یہ جو کاؤکشنز ہیں یہ اُس کی بھلائی کے لیے ہیں آدمی کہے خامخواہ ہمارے اوپر پابندی لگا رکھئے نہیں تمہاری بھلائی کے لیے ہیں شریعت تمہاری بھلائی کے لیے ہیں تمہاری شخصیت کے صحیح نشو نما کے لیے ہیں تاکہ تم اُس مقام پر پہنچ جاؤ جس مقام پر کہ اللہ تعالی نے تمہیں پیدا کیا تھا اچھا اب ذرا چل احادیث سن لیجئے حقیقی ایمان کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا امام بخاری کے نزدیک ایک عمل علیدہ نہیں ہے ایمان کا جز ہے اور بے شمار احادیث اس پر دلالت کرتی ہے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَاللہِ لَا يُؤْمِنُوا خدا کی قسم فلان شخص مؤمن نہیں ہے خدا کی قسم وہ مؤمن نہیں ہے خدا کی قسم وہ مؤمن نہیں ہے صحابہ لرز گئے کام گئے کون ہے بدبخت اور شقی جس کے بارے میں اللہ کے رسول تین مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ مؤمن نہیں پوچھا گیا من یا رسول اللہ اللہ کے رسول کون فرمایا اللہ ذی لَا يَا مَنُوا جَارُهُ بَوَائِقَهُ وہ شخص جس کی عزہ رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے چین میں نہیں ہے کیسے سیپریٹ کریں گے ایمان کو عمل سے ہے کوئی آری جو کٹ دے ان کو علیہ دادہ دکھر دے لیکن یہ حقیقی ایمان کی بات ہے قانونی ایمان کی بات نہیں ہے ویسے یہ تو کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں ہے یہ تو بھقج خلقی ہے نہ صرف لیکن اس کے اوپر تین دفعہ قسم کھائی جا رہی ہے مؤمن نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے فرمایا لَا يَزْنِ زَانِهِنَ يَزْنِ وَهُوَ مُؤْمِنُنُ کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا وہ ایمان دو قوڑی کا نہیں کہ جو دل میں موجود ہو اور پھر کوئشت زنا کرے تو کیا قیمت ہے اس ایمان کی دو قوڑی نہیں ہے بَلَا يَسْرِقُ سَارِقُهِنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنُنُ اور نہ ہی کوئی چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے وَلَا يَسْرَبُ الْخَبَرَهِنَ يَسْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنُ اور نہ کوئی شرابی شراب پیتا ہے تو اس وقت مومن ہوتا ہے مومن نہیں ہوتا ہاں توبہ کرے تو ایمان واپس آ جائے گا اِلَّا لَّذِينَ تَعْبُوا وَآَمَنُوا وَآَمِنُوا الصَّالِحَاتِ فَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَعُلَائِكَ يُبَدْدُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ حَسَنَا ہاں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کریں اور ایمان لائیں تجدید ایمان کریں اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے ایمان زائل ہو گیا تو ویسے بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ گناہ کر رہا ہے اس وقت وہ ایمان دل سے نکل جاتا ہے لیکن ایک پرندے کے مانند اس کے سر پر چکر لگاتا رہتا ہے جب گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے یہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے جیسے کہ وہاں کہا گیا تھا کہ ایمان تو نہیں لائے ہو پھر بھی وَإِن تُتِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِكُمْ مِنَ عَمَالِكُمْ شَيَعَا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ اگرچہ تم مومن نہیں ہو لیکن اس حالت میں بھی اگر تم اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال کی عجر و ثواب میں کوئی کبھی نہیں کرے گا کیوں؟ اللہ غفور ہے رحیم ہے یہ اس کی شانِ غفاری شانِ رحیمی کا صدقہ ہے اسی طرح منطق تو یہ چاہتی ہے کہ گناہ کے بعد جب تک توبہ نہ کی جائے ایمان نہ آئے دل میں دوبارہ اور ایک آیت جو میں نے آپ کو سورہ فرقان کی سرائی اس سے بھی یہ متبادر ہوتا ہے لیکن بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے اور ہمارے ہاں اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ جب گناہ سے وہ فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان جو ہے پھر دل میں آ جاتی ہے لیکن ایمان اور عملِ صالح کا چولی دامن کے ساتھ ہے آپ الہدہ نہیں کر سکتے ایک اور حدیث حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو نو برس تک حضور کے خادی میں خاص رہے انہوں فرماتے ہیں قَلَّمَا خَتَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِلَّا قَال لَا ایمانَ لِمَا لَا امَانَتَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَا لَا اَحْدَ لَهُ شعاز ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں کوئی خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ الفاظ نہیں کہے کہ ہمیشہ اپنے خطبے میں یہ حدیث بیان کرتے تھے آپ جس شخص میں امانتداری کا وصف نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں کینے کوریکل سٹیٹمنٹ ہے کوئی ایمان نہیں اور جس شخص میں ایفائے اہد کا مادداری اس کا کوئی دین نہیں دین تو نام ہے آپ اہد کرتے ہیں اللہ سے ایاکہ نعبدو و ایاکہ نستعی اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدل مانتے ہیں اور مانگتے رہیں گے جو شخص چھوٹی چھوٹی باتوں میں وعدہ خلافی کرے وہ اتنے بڑے وعدے کو نبھائے گا جو پوری زندگی کے اوپر ہم ہی ہے تو یہ نوٹ کر لیجئے لیگل لیول پر لیگل ایمان کے لیول پر ایمان علیدہ عمل علیدہ حقیقی لیول پر قلبی ایمان والے لیول پر ایمان اور عمل صالح گتے ہوئے ہیں جولی دامن کا ساتھ ہے ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنا مشکل اب آئیے تیسری شرط انہوں نے آپس میں یا بہت زیادہ شدت کے ساتھ باب تفاول کے اندر دو خواس ہیں مل جل کر کوئی کام کرنا یا مبالغہ ہوتا ہے بہت شدت سے وہ کام کرتا ہے میں ان دونوں کے اعتبار سے ترجمہ کروں گا اور وسیعت کا لفظ آتا ہے ہمارے ہاں جب کوئی شخص مرتے ہوئے جو بات کہتا ہے اہم ترین بات جو سمجھے گا وہی تو کہے گا نا وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں یا وہ عوام الناس کو حق کی وسیعت کرتے ہیں بڑی شدت کے ساتھ دونوں ترجمہ ہو گئے یہ عملِ صالح اور ایمان کا لازمی تیسرا نتیجہ ہے دیکھئے فیزیکل لاؤ بھی یہ ہے اگر کہیں بھٹی ہے آگ کی تو اسے حرارت ماحول میں لفظ کرے گی اگر برف کی سل تکھی ہوئی ہے تو اسے برودت تھندک ماحول میں پھیلے گی اگر کسی میں عملِ صالح اور ایمان ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی ذات سے نیکی کا پھیلاؤ نہ ہو نیکی اس کی ذات سے نہ نکلے نہ دوسروں تک پہنچے it's the physical phenomenon نمبر دو یہ شرافت اور مروت کا تقاضہ ہے اگر آپ کو اللہ نے ہدایت دی ہے share it with others شرافت مروت حضور نے فرمایا لَا يُؤْمِنُ وَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ الْأَخِهِمَا يُحِبُّ الْرَفْتِ نَفْسِهِ تم میں سے کوئی سخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کریں جو اپنے لیے پسند کی اگر تم اسلام لے آئے ہو ایمان لائے ہو نیک عمل کرنی ہے بھائی اپنے بھائیوں تک پہنچاؤ جن سے تمہیں محبت ہے جن کے ساتھ خلوص ہے جن کے ساتھ اخلاص ہے یہ دوسری بنیاد ہے کہ ایمان اور عمل صالح سے تواصی بالحق خود با خود برامت ہوگا اور ایک تیسری بات ہے حمیت غیرت میں یہاں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں ایک طویل عرصے تک اپنے زبانہ تعریف علمی میں میں یہ حدیث خطبہ جمعہ میں سنتا رہا ہوں مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جو خطبات جمعہ مرتب کی ان میں یہ حدیث ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں اوح اللہ عز وجل الہ جبرائیل علیہ السلام انقلب مدینہ تکزا وکزا بے اہلیہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حکم دیا حضرت جبرائیل کو کہ فلاں فلاں بستیوں کو اُلٹھ دو تلپٹ کر دو جیسے صدوم اور عامورہ کی بستیوں پر عذاب آیا تھا ویسا عذاب ان بستیوں کے غور پکلے آؤ حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرص کیا یا رب اِنَّ فِيهَا عَبْدَكَ فُلَانٌ لَمْ يَاحْسِكَ تَرْفَتْعَيْنِ اے اللہ میں اُس بستی کو اُلٹھ دو اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کسی گناہ میں بسر نہیں کی اب آپ نے کسی آدمی کی نیکی کا تصمو کیجئے یہ گواہی دینے والے کوئی کرائے کے گواہ نہیں ہے جو عدالتوں میں پھرتے رہتے ہیں جو چاہو گواہی دلوالو اتنے پیسے چھائیے یہ برائیل ہیں اور کس کی جناب میں کہہ رہے ہیں جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا یا رب بِنَّ فِيهَ عَبْدَكَ فُلَانُ لَمْ يَعْسَكِ تَرْفَتْ عَيْنُ اُلٹھ دو اس بستی کو اب جواب سنیے قَالَ فَقَالَ حُضُورُ فَرْمَاتُمِ اس پر اللہ نے فرمایا اِقْلِبَا عَلَيْهِ وَعْلَيْهِمْ اُلٹو اس بستی کو پہلے اس مدبخت پر اور پھر دوسروں پر فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَبَعْرْفِيَ سَاعَةً قَتْ اس لیے کہ میری غیرت کی وجہ سے کبھی اس کے خون نے جوش نہیں مارا اس کا چہرے کے اوپر خون نہیں آیا آپ کو کوئی ماں کی گالی دے اگر تو آپ میں جان ہے تو وہ جانے دیں گے اس کو اور اگر جان نہیں ہے آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تب بھی غصہ آئے گا کانپیں گے آپ غصے کی وجہ سے چہرہ آپ کا سرخ ہو جائے گا یہ تو کم سے کم ہوگا نا لیکن یہ اللہ کا بندہ اپنی نیکی میں لگا رہا ہے اس نے دیکھا نہیں ماحول میں کیا ہو رہا ہے ماحول میں اللہ کی شریعت کی دھجیاں پر کھیری جا رہی ہے ماحول میں اللہ کے حکام بہت بہت رہا رہے ہیں یہ لگا رہا تو فقط اللہ واللہ واللہ یہ زیادہ بڑا مجرم ہے لہذا بستی کو پہلے اس پر پلتو اور پھر گزروں پر یہ ہے تعلق تواسی بالحق کا ایمان اور عمل صالح کے ساتھ یہ میں پہلے ارز کر چکا ہوں اس تواسی بالحق میں اسطلاحات بہت سی ہیں حق کی دعوت دینا اللہ کی طرح دعوت دینا حق ہے نا اللہ کی ذات حق ہے تو تواسی بالحق میں کیا ہوگا اُدْعُ الْا سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِزَةِ الْحَسَلَةِ مَجَادِلُمْ بِالَّتِ عَحْسَلُمْ یہ بھی تواسی بالحق ہے نیکی کا حکم تو بدی سے روکو تَعْمُرُنَا بِالْمَارُوْتَنْهَوْنَا لِلْمُنْكَرْ یہ بھی تواسی بالحق ہے اور اس کے درجات کہاں سے کہاں تک ہے اگر بچے کہیں گلی میں کھیل رہے ہیں گرکٹ کھیل رہے ہیں آپ ان سے کہتے ہیں بیٹو یہ یہاں پر کھیلنے کی جگہ نہیں ہے آپ کسی گاڑی کا شیشہ توڑیں گے آپ کی گیند جو ہے اس سے کسی گاڑی کو نقصان پہنچے گا کسی انسان کو جوٹ لگ جائے گی پھر کیا آپ بچ کر چلے جائیں گے وہاں سے آپ کون ہوتے ہیں ہوگی کے نہیں ریزنٹمنٹ ہوگی کے نہیں کبھی بھی اس تواسی بالحق کو خندہ پیشانی سے نہیں سنا گیا نہیں بردارت کیا گیا اور اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تواسی بالحق کر رہے ہیں پھر بھی معاشرہ اس سے کچھ نہ کہے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے اس کا مطلب ہے انہوں نے حق کا کوئی ایسا حصہ لیا ہے کہ جو لوگوں کی دختی رکھ کو نہیں چھیڑتا اس سے بچ بچ کر چل رہے ہیں اگر وہ حق کامل ہوں تو باطل کبھی تسلیم نہیں کرے گا باطل اٹیلیٹ کریں اب آپ سنیے ایک اور بات یہ چھوٹا حق تھا کہ بیٹو یہاں نہ کھیلو کسی گراؤن میں جا کر کھیلو سب سے بڑا حق کیا ہے اس کائنات کا خالق مالک اور حاکم اللہ اس کا حکم یہاں نافذ ہونا چاہیے یہ حق ہے اگر نہیں ہے تو اللہ کے خلاف مغاوت ہے اس کی آپ اگر تلقیم کریں گے تو آپ ایکزسٹن سسٹم کے باغی قرار پائیں گے پوری دنیا میں سیکلرزم سوورنٹی آف دی پیپل تم کیا کہہ رہے ہو تمہاری یہ ڈفلی کیا بجا رہی ہے خدا کی سوورنٹی یہ سب سے بڑا حق ہے اس حق پر جو بھی ریزنٹمنٹ ہوئی تھی بکٹے میں جیسے جیسے ستائے گئے تھے حضور اور آپ کے صحابہ وہ آپ کے علمے ہیں اگر تواصی بالحق ہو رہا اور ریزنٹمنٹ نہ ہو تو پھر آپ حق کی تعلیم نہیں دے رہے اس کے کسی ایسے جزکی دے رہے ہیں کہ جس سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو بس یہ کوئی جنتلمن ایگریمنٹ ہے آپ کا وقت کے نظام کے ساتھ ہم تمہیں چھیڑیں گے نہیں باقی ہمیں واس کہنے دو کہے جاؤ اسی لئے فرمایا جو شخص تم میں سے کسی منکر کو دیکھے کسی بدی کو دیکھے کسی خلاف اقباد کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اسے طاقت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے روکے تعلیم یستت ہے اگر اس کی طاقت نہ ہو پبے لسان ہی تو زبان سے تو کہہ دو کہ خدا کے بندے یہ کام نہ کرو یہ غلط ہے یہ حرام کام ہے اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو یہ تو کیا ہو اور اگر زبانوں پر بھی تالے ڈال دیے گئے ہوں تو پھر کم سے کم دل سے شنید نفرت ہو اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے ذالک اضعف یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اگر یہ بھی نہیں ہے مدی کو پھیلتے ہوئے پھلتے ہوئے پھولتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہو اور ہماری نیند میں بھی خلل نہ آئے ہو ہماری غیرت جوش میں نہ آئے ہم اس کو بدلنے کی کوئی سائی نہ کریں ہمیں اس کا افسوس تک نہ ہو بائے ناکامی مقائے کاروہ جاتا رہا کاروہ کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا تو پھر ایمان کا کیا سوا ہے اسی مضمون کی ایک اور حدیث ہے یہ حضرت ابو سعیدن الخضری رضی اللہ تعالیٰ نوسیر مسلم شریف کی روایتیں جو میں نے آپ کو سنائی اسی مسلم شریف میں عبداللہ ابن مسوس سے روایتیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جس قوم میں بھی کسی نبی کو مقروش کیا اس میں اس کے کچھ نہ کچھ صحابہ کچھ ہواری ہوتے تھے تھوڑے ہوں زیادہ وہ کیا کرتے تھے عبدالنبی کے سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور ان کے حکم کی بھیرلی کرتے تھے پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ ان کے بعد ایسے ناخلق پیدا ہو گئے جو کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا ملاد النبی کے جلوس نکل رہے ہیں اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں اب سنیے جو ایسے لوگوں کے خلاف مسلمان ہوگے نہ وہ یہ غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی ہے مسلمانوں کی مسلمان عقمران آئے سے جو کوئی ان کی خلاف جہاد کرے گا ہاتھ سے طاقت سے وہ مومن ہوگا اور جو اسے جہاد کرے گا زبان سے وہ مومن ہوگا جو دل سے جہاد کرے گا یا دل سے شدید نفرت رکھے گا اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں یہ ہے تواثی بالحق حق کی وسیعت کرنا اچھا اس میں جو دوسرا پہلو میں نے گنوایا تھا ایک ہے اس کا عام مفہوم لوگوں کو پوری شدت کے ساتھ حق کی طرف دعوت دینا حق کی وسیعت کرنا عمر بالمعروف کرنا نحیر المنکر کرنا دین کی طرف بلانا ایک یہ آپس میں حق کی وسیعت کرنا یہاں سے تصور ابرتا ہے کہ جو لوگ ایمان اور عمل سالح کی وادیوں میں سے گزر رہے ہوں انہیں ایک جماعتی شکل میں ہونا چاہیے اور اس جماعت کی روح ہونی چاہیے تواصی بالحق آپ کا ایک بھائی غلط نہیں کر رہا ہے روکیے اس کو